بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس تو آج کی جو ویڈیو بنا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کبوتر کی سنبھال تو یہ جو سنبھال میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اس کبوتر کیلئے بنا سکتے ہو جو کبوتر کی لمبی پرواز کر کے آتا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ شدید تھکا ہوا ہے اور اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو رہا تو جس طرح میں یہ جو چیز بناوں گا اگر آپ سیم اسی طرح ہی چیز بناو گے اور اپنے کبوتر میں استعمال کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا اور آپ کا کبوتر نیکس ڈیوی پرواز کے لئے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سنبھال میں جو جو چیزیں اس سنبھال میں لگیں گی تو یہ بنے گا ایک پانی ٹھیک ہے دوستو یہ پانی بناوں گا میں پانی آپ دیکھنا کس طرح بنتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح بنانے تو جو جو چیزیں اس میں لگیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ سنبھال ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی اسی موسم میں کرنے تو ہر موسم میں کبوتر کی سنبھال ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتا دوں سنبھال جب بھی آپ نے کرنی ہے کبوتر کی زور مارے کبوتر کی تو آپ نے ایک ہی سنبھال ہے تو پہلے بھی میں نے آپ سے دو تین قسم کی سنبھال شیئر کری ہے تو یہ جو آج کی سنبھال میں شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی عالی اور بہت ہی زبرست چیز ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارے پر کچھ سونف موجود ہے تو یہ سونف وہ آپ نے لینی ہے جس پہ کلر نہ ہوا ہوا بغیر کلر کی دیسی سونف آتی ہے وہ آپ نے لینی ہے پنساری یا مسالے والی پاس آپ کو اسی لی دونوں جگہ سے مل سکتی ہے تو سونف آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ ہی آپ کے پاس ہونا چاہیے اناردانہ تو اناردانہ جو ہے آپ نے لینا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ زیادہ کھٹا نہ ہو میٹھا ہو تو آپ کو بیسٹ میٹھا اگر مل جائے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن کھٹا نہ ہو اس چیز کا خیال کرنا ہے تو یہ اناردانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو تیسی سنوے پر چیز موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے سفید زیرہ سفید زیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سفید زیرہ بھی آپ کو مسالے والے کے پاس مل جائے گا ہی زیری ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کو بتایا جا رہی ہیں ساری آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں تو ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہونی چاہیے چیز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کشتہ جوہر مورا ٹھیک ہے تو یہ شاید آپ کو کلیر ہو جائے نہیں ہو رہا تو میں چاہوں گا کہ کلیر ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کشتہ جوہر مورا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے پاورڈر کی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو کشتہ جوہر مورا اسے کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ساتھ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے خمیرہ مروارید ٹھیک ہے خمیرہ مروارید یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کشتہ جوہر مورا جو ہے میرے خیال سے کلیر نہیں ہو پا رہا تو یہ آپ کو کلیر کرا دیتا ہوں یہ دیکھو کشتہ جوہر مورا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کشتہ جو آرم بورا ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے تو یہ بھی آپ کو میں نے کلر کرا دیا تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھی آپ کے پاس ہونا چاہیے بیدام ٹھیک ہے بیدام آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک چیز اور ہے پستہ بھی ہونا چاہیے دوستوں تو ٹھیک ہے ایک عدد پستہ بھی ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس پستہ اور ایک عدد بیدام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سنبھال بنے جاری ہے آپ سمجھ لو کہ میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں پانچ کبوتر کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو کس طرح بنانا ہے آپ میرا ساتھ بنے رہا ہوں میں پورا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ لے گئے اور بہت سے بھائیوں کا یہی سوال تھا کہ بھائی کو سنبھال شیئر کریں تو سنبھال آپ کے لیے آج بہت ہی بہترین لائے ہوں اور یقین جانو گے اس سے آپ کا کبوتر بلکل فیٹ ہو جائے گا آپ نے سنبھال اس طرح کرنی ہے میں آپ کو پورا طریقہ ہی بتا دوں گا ساتھ ساتھ بناتا جاؤں گا آپ کو بتا دا بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ نے بنانا اس طرح ہے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یعنی کہ سونف موجود ہے تو آپ نے سونف کی ایک چھٹکی بھرنی ہے اس طرح چھوٹی چھٹکی نہیں بھرنی ہے آپ نے بڑی چھٹکی بھرنی ہے ٹھیک ہے بڑی چھٹکی میں جتے دانے آ جائے تو اتنے ہی آپ نے سفید زیرے کے لینے جتنے ہم نے سونف لی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح ایک موٹی چھٹکی بھرنی ہے یعنی کہ زیرے کی زیرے کی بھی آپ نے اس طرح ایک موٹی چھٹکی بھرنی ہے یہ بھی آپ نے اسی طرح اس میں شامل کر لینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارا زیرہ بھی ہو گیا اب اناردانہ آپ نے اتنا لینا ہے کہ جتنا آپ کو لگے کہ آپ کی موٹی چھٹکی میں یعنی اتنا اناردانہ آپ دیکھ سکتے ہو اناردانہ تو میں آپ کو بیج گن کے بتا دیتا ہوں کتنے تین تین چھے سات آٹھ نو کم سے کم آپ نے لے لینے اس طرح تو یہ موٹی چھٹکی لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال سے پندرہ سولہ دانے ہیں ٹھیک ہے اناردانے کے پندرہ سولہ دانے ہیں اناردانے کے یہ آپ نے اس طرح ڈال لینا ہے اب ان کو آپ نے خوب رگڑنا ہے مسلنا ہے یک جان بنانا ہے ان کو تینوں چیزوں کو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پر کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ نے اس کو اچھے سے یعنی کہ رگڑ کے یک جان بناو ان کو ساروں کٹھا کر دو بلکل یک جان ہو جائے گی اس طرح آپ نے اس کو رگڑنا ہے ٹھیک ہے تو جتنا رگڑ ہوگے جتنا بریق کروگے اتنا ہی یہ کارامت چیز بنے گی ٹھیک ہے دوستوں تو یہ جس طرح آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے بنا کے دکھائی جائے گی انشاءاللہ اگر آپ بناوگے اس طرح اس کو استعمال میں لاؤگے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے کبوتر جو ہیں بلکل کوئی یعنی نہیں شکار ہوگا تاؤ لگنے کا یا کوئی مرے گا اے سال الحمدلہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا سارا کبوتر محفوظ رہے گا جس طرح آپ کو ڈالچینی کا پانی بتایا تھا بہت سے بھائیوں کو ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی تو یہ پانی کی شکل بنانا ہے ہم نے اسے ٹھیک ہے تو اس میں جو جو چیزیں استعمال کر رہا ہوں میں جو چیزیں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ میں بلکل باریک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستوں جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بلکل باریک کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتا ہے یہ چلوں کہ جب آپ کا کبوتر یعنی پرواز کر کے کوشش یہ کرو کہ اگرچہ وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو رہا تو اس کے اندر یعنی ایک یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کبوتر کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے بہت زیادہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دس سے پندرہ منٹ ریسٹ دینے کے بعد کبوتر کو آپ نے یعنی پانی دے دینا ہے بھر بیٹ دینا ہے اور آپ نے تقریبا دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے کبوتر کو پلٹ دینا ہے اس کا پوٹا واش ہو جائے گا اس طرح پھر آپ نے اس کو جو ہے یعنی کہ چھوڑ دینا ہے کبوتر کو اگرچہ پھر بھی آپ کا کبوتر یعنی بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو اور اس کا پانی پلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پانی آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستوں یہ ہے اور اس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھاتا چلو اور اس ٹھیک ہے یہ آپ استعمال میں لاؤ اپنے کبوتر کو اس سے آپ نے کبوتر کو یعنی جو کبوتر کی پیاس نہ بجھری ہو یہ جسم میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے تو آپ اور اس کا استعمال کرو ٹھیک ہے کبوتر کے پانی میں جو آپ اس کو پانی پلا رہے ہو تو اوہرس کا پانی بنا کے وہ پلاؤ انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے بلکل فٹ ہو جائے گا اگرچہ پھر بھی فٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ والی سنبھال کرنی جو آپ کے ساتھ میں بنا کے شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ بنا رہا ہوں میں پانچ کبوتر کے لیے ٹھیک ہے تو پانچ کبوتر کے لیے جو جو سمان لیا میں نے آپ کو دکھا ہے کتنا کتنا لیا اب اس میں ہم یہ لیکے تو یہ میرا بیٹا ساتھ میں بیٹھا ہے یہ میرا بیٹا ساتھ میں بیٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کو جو ہے نا سکون نہیں ہوتا یہ ابو کے ساتھ رہتا ہے ابو کو کام کرنے دیتا ہے نہیں دیکھو آپ کے سارا سمان اس نے پھر سے اٹھایا ہوا ہے تو یہ آپ نے اسی طرح اس کو بلکل باریک کرنا ہے جتنا باریک کر سکتے ہو باریک کرو ٹھیک ہے یہ بھلکا سا باریک ہو چکا ہے اب آگے جو ہے اس میں ہم پانی شامل کریں گے ٹھیک ہے دوستو پانی شامل کر کے اس کو ہم نے مزید بھریک کرنا ہے تو جتنا بھریک کرو گے دوستوں اتنی چیز کارامت بنتی ہے یہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ میں محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ جتنا بھی آپ کا کبوتر یعنی دعو لگا ہوا ہے کچھ بھی ہے پانی حضم نہیں کر رہا پانی نہیں چلا رہا تو آپ نے پھر یہ چیز کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھو گے پندرہ سے بیس منٹ میں کبوتر آپ کا پانی بھی چلا جائے گا اگر پھر بھی نہ چلا ہے اس سے بھی نہ چلا ہے تو اور بھی ایک چیز ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن امید ہے کہ اس سے آپ کا کبوتر پانی چلا جائے گا اور آپ کو بے پریشانی کا سامنہ نہیں ہوگا تو آپ نے سادے پانی سے سنبھال کرنی ہے جس طرح آپ کو کہا بھر پیٹ پانی دے کے پھر آپ نے پلٹا لینا ہے کبوتر کو پھر اس کے بعد آپ نے اورس کے پانی سے اس کا پانی پورا کرنا ہے اگرچہ وہ پانی پورا کر کے پانی چلا رہا ہے تو اوکے نہیں چلا رہا تو پھر آپ نے اس چیز کو بنا لینا ہے یہ بہت آسان ہے یہ چیز بنا لینا ہے انشاءاللہ جب یہ چیز آپ دوگے اوپر جو ہے یہ پانی پانی ہی بنے گا یہ پانی جب دے دوگے آپ کبوتر کو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا کبوتر جو ہے پانی چلا جائے گا انشاءاللہ تو دوستوں آپ نے لینا ہے 35 سیسی پانی ٹھیک ہے سات سیسی پر کبوتر کے ساپ سے ہم پانی لیں گے تو یہ میرے پان سیسی کی نلکی ہے تو آپ نے اسی طرح 35 سیسی پانی لے کے اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا یعنی کہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں سات بنے دو ٹھیک ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں میں نے 35 سیسی پانی ڈال کے اب اس کو خوب آپ نے اس طرح رگڑنا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے رگڑنا ہے بلکل یک جان ہو جائے یہ ٹھیک ہے جتنا باریک ہو جائے گا اتنا اچھا ہے آپ نے تھوڑی محنت کر دی ہیں انشاءاللہ دوستو یہ پانی آپ کے کبوتر کا جتنا بھی یعنی اس کو تاو لگا ہوگا پانی نہیں چلا رہا ہوگا کبوتر آپ یہ دھو گے کبوتر پانی چلا جائے گا تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بن رہا ہے یعنی اس کبوتر کے لیے جو پرواز کر کے آتا ہے اور پورٹ اپنا روک لیتا ہے پورٹ نہیں چلا تا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبوتر کی جو ہے خوشک ہونے کی وجہ سے کبوتر کی یعنی جو چربی ہوتی ہے وہ پگل یعنی کہ چربی اس کی راستہ بند کر دیتی ہے ٹھیک ہے جس سے یعنی کہ کبوتر کا پورٹ کی طرف پانی یا دانا جاتا ہے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے انشاءاللہ اس چربی کو کاٹے گی اور کبوتر بلکل فٹ ہو جائے گا آپ کا تو آپ نے اسی طرح اس کو ہلاتے رہنا ہے کم سے گب پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو دو گے ہلاتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھو گے کہ یہ چیزیں بلکل آپ کی باریک ہو جائیں گے اور پانی میں حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ساتھ بندر اور میں کر کے دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے آج ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے کیونکہ اس پہ بہت سے بھائیوں کا سوال تھا میرے پاس کے حبیب بھائی سنبھال بتائیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے یہ سنبھال شیئر کی جائے تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانی کو ہم نے خوب یعنی کے رگڑا اور یہ بلکل یک جان ہو چکی ہے چیز تو یہ پانی کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈارک پراؤن ہو گیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس میں آپ نے اس طرح پتھر یعنی یہ ہے جو چھوڑی تیز کرنا پتھر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے بیدام ٹھیک ہے ایک بیدام آپ نے پانچ کے بوتر کے لئے ساپ سے گیس دینا ہے اسی میں تو اس طرح آپ نے بیدام اس کو بلکل یعنی کہ پتھر کی مدد سے گیس ہو گئے بیدام تو یہ پورا بیدام اس میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو یہ آپ کو جس طرح بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طرح سنبھال بنانی ہے تو انشاءاللہ دوستوں یہ ہماری آزمودہ ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل آپ بے فکر ہو جاؤ اس کو آپ جب بھی استعمال کرو گے آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور آپ دیکھو گے کہ آپ کا جتنا بھی کبوتر تو وہ بلکل ایسا ہو جائے گا بلکل ایسا ہو جائے گا آپ کا کبوتر کہ آپ بولو گے واقعی کبوتر ہمارا یعنی نیکس دن کے لئے بھی بلکل تیار ہوگا کبوتر ٹھیک ہے تو یہ جتنا بھی کبوتر تھکا وہ آرہا ہے ٹیمپریچر میں ہے یا عام موسم میں کسی بھی موسم میں کبوتر زیادہ اور پرواز کر جاتا ہے تو آپ اس طرح سے یہ سنبھال بناو یہ پانچ کبوتروں کے لئے بنائی جاری ہے سات سی سی سات ایمل پانی آپ نے پر کبوتر اس میں بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح دیکھ رہے ہو کہ بلکل بیدام اس میں یعنی میں گیس رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پورا گیس کے دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بیدام گس چکا ہے اس میں شامل ہو گیا اب آپ نے ایک جو پستہ ہے پستے کو بھی ٹھیک آپ نے اسی طرح گیس کے اس میں شامل کر لینا پستہ آپ نے لینا ہے بغیر نمک والا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پستے کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بلکل اس طرح آپ گیس ہو گئے اس پتھر کی مدد سے گیس جائے گا جس طرح بیدام پورا گیس دی آپ یہ پستہ بھی پورا آپ کو گیس کے دکھاتا ہوں اس پانی کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت زبرس چیز تیار ہو رہی ہے دوستو تو اسی طرح آپ نے پستے کو بھی اس میں پورا گیس لینا ٹھیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پستہ بھی ہم نے اس میں بلکل اچھے سے گیس دیا ٹھیک ہے تو یہ بلکل ہمارا پستہ بھی اور بیدام بھی یہ چیز بھی اس میں اچھے سے حل ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پتھر پھر آپ نے ہٹا لینا ہے اب جو چیز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلو میں سبھل گئی تو دوستو اب ہماری یعنی کشتہ جوار مورا جو تھا وہ آپ نے اس میں شامل کرنا وہ آپ نے کتنا لینا ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بلکل پوڈر ہوتا ہے اور یہ دل کو بہت طاقت دیتا ہے ٹھیک ہے جگر کو بھی طاقت دیتا ہے تو آپ نے یہ ایک ماچز کی تیلی لینی ہے ماچز کی تیلی کے اوپر آپ نے اس طرح بھر لینا ہے جتنا آپ کا آج ہے آپ نے اس میں یہ شامل کر بہت طاقتور چیز ہوتی ہے کم استعمال میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ نے جوار مورا بھی اس میں شامل کر لیا تو اسی طرح آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہو خمیرہ مرورید ٹھیک ہے خمیرہ مرورید آپ نے کتنا لینا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے چھوٹا چمچ جو ٹی سپون ہے اس کی بیک سائیڈ کا یعنی کہ اس طرح آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ مکس کر لے تو اس میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مکس کر لیا کرو استعمال کے ٹیم تو بہت اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لو کہ اس چمچ کا پچھلا حصہ جو ہے وہ آپ نے اتنا سا لینا ہے کم سے کم یہ یعنی ایک پستے کے سائز کا آپ سمجھ لو گی یہ آ گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لے کے فنگر کی مدد سے آپ نے اس میں اس کو اچھے سے یعنی بلکل مکس کر لینا یک جان بنا لینا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا چیز تیار ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھو گے کہ کسی نے آپ کو بتایا تھی یہ بہت زبرس چیز ہے دوستو ٹھیک ہے تو جتنا بھی آپ کا کبوتر یعنی کہ بری کنڈیشن میں اور اس پانی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو سات سی سی پانی دے دینا ہے پوٹا واش کر کے ٹھیک ہے تو آپ کا انشاءاللہ کبوتر جیسے یہ پانی چلائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھو گے وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا پندرہ منٹ کے اندر کبوتر آپ کا اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا اور بلکل فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح آپ نے یہ پانی بنا لینا اچھے سے ساری چیزیں اس میں مکس کر لینا آپ نے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو آپ نے کرنا یہ ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانی ہمارا بلکل اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس پانی کو آپ نے یعنی اس طرح آپ کے برطن ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یعنی میرے پاس جس طرح یہ بنین کا کپڑا ہے ٹھیک ہے بلکل پتلا سا تو اس کو آپ نے اس طرح یعنی کہ چھان لینا ہے پانی کو ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کو جو ہے اس طرح آپ نے کپڑے کے اوپر باریک کپڑے کے اوپر آپ نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پانی ہمارا تیار ہے آپ نے اس طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے چھوٹا سا ایک انجیکشن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹی سی نلکی تو یہ آپ نے اس طرح ایک نلکی بھر لینی ہے سات سی سی تو یہ میرے پاس پانچ تو اس کو پانچ ہو گیا چھ سات تو یہ آپ نے فی کبوتر کو یہ دیکھ سکتے ہو کہ سات ایمل پانی لے کے یہ بنا ہوا آپ نے کبوتر کو دے دینا ہے پوٹا واش کر کے یہ پانی دے کے آپ کبوتر کو چھوڑ دو انشاءاللہ جیسے یہ پانی کبوتر چلا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھو کہ کبوتر آپ کا بلکل فٹ ہو جائے گا تو پھر جب آپ دیکھو کبوتر فٹ ہو گیا ہے پھر آپ اس کو سادہ پانی تو جب اس سادہ پانی چلا جائے بیٹھے وغیرہ چلا جائے کبوتر پھر اس کے بعد آپ نے خوراک دینی ہے پہلے خوراک نہیں دینی جس کبوتر نے زور مار کے آیا ہوا ہے اس کو اگر آپ جلدی خوراک میں کرو گیا تو کبوتر آپ کا سمجھ لو کہ صحیح ہونے کے جگہ بگڑ جائے گا تو یہ آج بہت زبرست چیز دوستو آپ سے شیئر کری امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور فائدہ پہنچائے گی تو ٹھیک اسی طرح بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی تو یہ جو آج میں نے آپ کو سنبھال بتائی ہے یہ سب سے زبردست سنبھال ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے اگر اس پانی سے آپ کا کبوتر بلکل فیٹ ہو جائے گا یہ پانی جب کبوتر چلا جائے گا آپ دیکھو گے کہ آپ کا کبوتر نیچے زمین پہ جب چونچے مارتا پھرتا وہ نظر آئے گا پھر آپ اس کے خوراک دو انشاءاللہ کبوتر آپ کا فیٹ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی تو پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ